اسلام علیکم Dear Students آج ہم ENG201 Lecture No.15 سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم بات کریں گے Memorandums, Meeting Documents and Proposals کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو اب آتے ہیں ہم اپنی Lecture کی طرف اس میں یہ جو سب سے مین بات یہ ہے کہ جو Lecture ہے یہ Important ایک طرح سے اور اس میں ہمارے پاس آؤٹلائن ہے آؤٹلائن میں وہ بات کر رہے ہیں Memorandums کی تو یہ میں آپ کو مزید ڈسکس کرتی ہوں اس کے بعد ہم اس میں بات کریں گے Sample اور Business Memo کی Minutes of Meeting کتنے منٹ کی meeting timing کیا ہونی چاہیے ہماری meeting کی types of meeting منٹ کے کون کون سی meeting کے لیے کون کیا کیا وقت ہونا چاہیے الگ الگ طرح کی meetings ہوتی ہیں تو وہ ان کے حساب سے time manage کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے proposal کی ان کے general structures کی business proposal کا structure کیا سا ہونا چاہیے تو یہ سب one by one ہم detail میں ڈسکس کرتے ہیں تو اسے بہت زیادہ دھیان سے آپ نے سننا ہے کیونکہ اس میں آپ کے MCQs آسکتے ہیں اس کو اچھے سے تیار کیجئے گا Memorandum ہمارے پاس ہے Memorandum ایک informal report ہوتی ہے اور informal report یہ بزنس کے سلسلے میں بزنس writing کے سلسلے میں use کی جاتی ہے یعنی کہ اس میں اتنے زیادہ rules کو نہیں follow کیا جاتا ہے ایک easy wording استعمال کی جاتی ہے تو Memorandum بھی ایک informal report ہوتی ہے جو کی use کی جاتی ہے to establish a record کہ کسی بھی record کو establish کروانے کے لیے Memorandum کہتے ہیں ہم اس کو کہ ہم کسی بھی یعنی کہ کسی بھی record کی report آپ نے establish کروانی ہے اس کو ہم کہیں گے Memorandum تو Memos generalize the communication process by transmitting the message from one or more authors to one or more recipients یہ ایک communication process ہے جس میں transmit کیا جاتا ہے ایک message کو فردر آگے recipient تک یعنی کہ کافی لوگ اس کو دیکھتے ہیں ایک message کو کافی لوگوں میں transfer کیا جاتا ہے transmit کیا جاتا ہے اور تو یعنی کہ communication کا ایک process یہ جس میں message کو transmit کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آگے اس کی example ہم لے سکتے ہیں email message کی کہ it is typically take a form of memorable تو email message کی example ہو سکتی ہے اب ہم memorandum کی body دیکھیں گے اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ keywords ہیں اور اس میں آپ detail دیتے ہیں کہ statement سب سے پہلے آپ دیتے ہیں اس میں آپ اس میں summary statement اور sentence 7 کا topic ہے اور اس کا scope کیا ہے آپ یہ سب چیزے دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس ایک اس نے sample دیا memo format اور یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں سب سے پہلے two ہے یعنی جس کو آپ memo random بھیج رہے ہیں from کس کی طرف سے آپ اپنا لکھیں گے date mention کریں گے آپ سبجیکٹ اس میں topic لکھیں گے first sentence آپ لکھیں گے اس میں آپ نے first 2 3 line دینی اس میں آپ reason بتائیں گے کہ آپ یہ memo کیوں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے second sentence میں main board لکھیں گے اس کے بعد آپ instruction کو ہدایت کو معلومات دینا چاہتے ہیں آپ second paragraph closing sentence جو ہے last پہ اس میں آپ لکھیں گے what is required of the reader کہ reader کو کیا چاہیے ٹھیک ہے اس میں answer feedback جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں meeting documents کی meeting documents کیا ہوتے basically meeting documents are tools to encourage productive and efficient meetings کہ اس کو most ڈیوز میٹنگ documents کو use کرتے ہیں اس کے فردر دو principle ہمیں دیئے گئے پہلا ہمارے پاس اپڑا ایجنڈا ایجنڈا میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ کون س topics کو آپ میٹنگ اندر discuss کرنا ہے اس کے بعد minutes میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ which record what actually occurred کہ ہوا کیا اس میٹنگ کے دوران کیا ہو ہے آپ discuss کرتے ہیں ایجنڈا میں کیا ہوتا ہے اس میں کون س topic discuss ہوں گے اس پہ بات ہوتی ہے ایک چلی میں کیا ہوا ہے وہ جو record میں آ جاتا ہے وہ کتنے minutes میں ہو ہے ایجنڈا میں یہ پاس ایجنڈا for next meeting آپ کچھ ugly meeting ہے اس کے لیے آپ کیا topic ہونے چاہیے وہ آپ arrange کرتے list بناتے ہیں ایک list بنان رہے اس کو agenda کہیں آگے ہم minutes کی بات کرتے minutes known as protocols and protocols بھی کہتے ہیں اور اس میں record دکھا جاتا ہے meetings کا ٹھیک ہے meeting میں کیا کچھ discuss ہوا وہ sub minutes میں record ہوتے ہے آگے ہے type submitting یہ formal بھی ہو سکتے ہیں جو formal ہوتے ہیں وہ mostly ہمارے پاس federal state local law by کی characters اور ہمارے پاس formal میں ہمارے پاس ہے جو mostly ہوتے ہیں federal state اور local law جو ہے وہاں پہ apply کیا جاتے ہیں meeting record save کرتے ہیں وہ اس میں local law وغیرہ یہ سب apply کیا جاتے ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے proposal ہمارے پاس ایک formal way میں written document ہوتا ہے اس میں rules اور regulations کا بہت زیادہ خیار رکھا جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جو آپ اپنا proposal دے رہے ہیں اس تمام necessary information mention کر نی ہے اس میں ہونی چاہیے اور اس کے cause دیکھے جاتے ہیں اس terms دیکھے جاتے ہیں اس conditions دیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ must state what you are proposing کہ آپ کیا propose کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو plan کیسے کریں اور آپ کب کریں گے اور کتنی قیمت میں کریں گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں پرپوزل میں دیکھے جاتی ہیں تو یہ پرپوزل ہوتا ہے پرپوزل میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ جنرل structure کی بات کی جا رہی ہے کہ پرپوزل کا جنرل structure کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ front matter کرتا ہے اور یہ نیکھ آپ اس کی جو بوڈی وہ matter کرتی ہے introduction matter matter technical approach matter matter management requirements work plan and matter structure میں جس پہلی چیز ہے front matter اس میں آپ نے یہ دیکھنے کہ title کیا دے رہے سمری کیا دے رہے ہے آپ table of content کی list of figures and tables کی یہ سارا آپ نے front matter اس میں آپ سارے چیزے کو مدنظر رکھنا ہے اگر آپ بک دیکھتے ہیں آپ کی بک میں سب سے پہلے title دیا جاتا ہے اس کا مطلب آپ content list ہوتی ہے اس میں آپ table of content ہوتا ہے یعنی وہ سارا ایک sequence سے آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے اس کے بعد میں پاس پرپوزر structure میں بوڑی کے بات ہو رہی ہے اس میں it is introduction to our proposal due to following کہ آپ کو جو problems آرہی ہیں یا جو آپ نے motivation دینی ہے جو چیزیں وہاں پہ required ہیں آپ ان کو identify کرتے ہیں اور develop کرتے ہیں the immediate context in which this problem has been highlighted کہ آپ جو highlight کرنی problem آپ اس body include کرتے ہیں آگے ہے end matter کیا ہوتا ہے یعنی کہ پوری جو book یا جو بھی چیز ہے اس کے end پہ جو آپ لکھتے بیبلوگرافی ریزوم اپینڈکس وغیرہ یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر اس میں ہم نے دیکھا کہ پروپوزل کیسے بناتے ہیں کیا چیزیں انکلیوڈ ہوتی ہیں سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے ٹائپس دیکھی ہیں اور کیا پرنسپلز ہیں اور میمورانم کے بارے ہم بات کی ہم نے میمو کا فورمیٹ دیکھا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پروپوزل کا فورمیٹ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمیرس میں بور سکتے ہیں thank you